بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیکس تھیورم ہے مین ویلیو تھیورم اس کو کہتے ہیں اسے ہم نے پروف کرنا ہے اب اس کے اندر گیون کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کانٹینوس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کرو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی اے سے بھی انٹرول کے اندر بریک نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور دوسرا جی اے گریٹر دن زیرو جی ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جو کہ انٹیگریبل ہے on a b a b انٹرول پہ انٹیگریبل ہے then there is a number c which lies between a and b such that a to b f g is equal to f of c a to b g اچھا ایک اور سٹوڈنٹس بات نوٹ کرنی ہے میں یہاں پہ x dx نہیں لکھ رہا لیکن آپ لوگوں نے یہی چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ وہ اصل میں بار بار لکھنے کی بجائے اس کو نہیں لکھا جا رہا otherwise یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ x a to b f کا مطلب یہ ہے کہ a to b f of x dx اس کا مطلب ہے برحل یہ ہے کہ ہم اس کو پروف کرتے ہیں given کیا ہے given f is continuous on a b given f is continuous on a b closed interval ٹھیک ہے یعنی کہ یہ a b closed interval پہ کیا ہے continuous ہے اگر یہ continuous ہے then there exist then there exist small m اور جو capital m ہے وہ وہاں پہ exist کریں گے ٹھیک ہے then m is equal to m جو ہے وہ ہم کس طرح define کرتے ہیں پہلے capital m define کا لیتے ہیں maximum of the function f of x اور یہ جو x ہے یہ vary کرتا ہے a سے b ٹھیک ہے capital m جو ہے وہ کس کے equal ہے maximum کہلیں یا supremum ہی کہلیں supremum supremum of f of x a to b یہ ہے ہمارے پاس اور اسی طرح جو ہے وہ small m جو ہے وہ کیا ہوگا infimum of f of x a less than equal to x less than equal to b اب اس کے حوالے سے ہم تفصیلا جو ہے وہ شروع والی ویڈیوز کے اندر بڑی تفصیلا جو ہے وہ بات کر کے آ چکے ہیں اس لئے اب ان کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا تو given f is continuous on a b then capital m small m exist یہ value جو ہے وہ کیا ہیں پھر exist کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ for all x for all x a less than equal to x less than equal to b اب ہم یہاں پہ جو ہے یہ والی relation جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں وہ relation کیا ہے کہ f of یہ جو product ہے f of x g of x f of x g of x اس میں اگر ہم یہ ہے وہ کیا کریں اس f of x کی پہلے تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ یہ relation لکھوں تو یہ relation پہلے ہی exist کرتی ہے یعنی کہ کوئی بھی function ہے تو اس کی یہ minimum value سب سے چھوٹی اور یہ maximum value سب سے بڑی اس کے درمیان جا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے function ہوتا ہے اب ہم نے just کیا کرنا ہے اس سے multiply کر دینا ہے کس کو g کو g of x سے کیا کرنا ہے دونوں طرف multiply یہ تمام پوری equation سے multiply کر دینا ہے یہ بھی g of x آ گیا اور یہ بھی ہمارے پاس کیا بن گیا ہے g of x آ گیا ہے ٹھیک ہے m g of x is less than equal to f of x g of x اور یہ capital m g of x آ گیا اچھا یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس لئے ہم کہیں گے we know that یہ f continuous ہے تو f and f g ان کا product بھی are integrable on a b یہ ہم proof کر کے آ چکے ہیں اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر ہم نے یہ proof کیا ہے کہ یہ جو function اگر f continuous ہو تو وہ integrable ہوتا ہے اور اگر دو functions integrable ہوں یہ g بھی integrable ہے اور f continuous ہونے کی وجہ سے integrable ہوا تو دو functions کیونکہ integrable ہیں تو دو integrable functions کا product بھی جہاں وہ basically کیا ہوتا ہے integrable ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا آپ جو ہے وہ m a to b g of x dx less than equal to a to b f of x g of x dx less than equal to m a to b g of x dx یہ آ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اگر میں یہ کروں یہ دیکھیں integrable جب آپ کوئی limit define کر دیتے ہیں students تو وہ basically ایک number ہی ہوتا ہے جب آپ کوئی limit define کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک number ہی ہوتا ہے تو اگر میں یہ کروں کہ اس پوری relation پہ divide کر دوں a to b g of x کو تو یہ کیا بنے گا this implies that m is less than equal to a to b f of x g of x dx divided by a to b g of x dx is less than equal to capital m اس کو اس فارم میں جا ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اس کو اس فارم میں لکھا جا سکتا ہے کہ میں نے کیا کیا a to b g of x dx سے اس inequality کو divide کر دیا اور یہ بھی basically کیا ہے یہ definite integrals ہیں اور definite integrals کوئی number ہی ہوتا ہے اس کو اگر ہم یہ let کر لیں کہ let a to b f of x g of x dx divided by a to b g of x dx is equal to lambda یہ کس کے equal ہے lambda کے equal ہے اگر یہ lambda کے equal ہے تو یہ آجے گا m less than equal to lambda less than equal to capital m اور اس کو جا ہے وہ ہم کیا کہلیں گے اس کو to کہلیں اگر کوئی number پہلے دیا ہوئے ہے تو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس m less than equal to lambda less than equal to capital m جا ہے وہ آجے گا students ٹھیک ہے اب intermediate value theorem یہ اس کے پانچویں chapter کے اندر جا ہے وہ مجود ہے ایک ہمارے پاس theorem ہے جس کو کیا کہتے ہیں intermediate value theorem کہتے ہیں تو یہ تو integral سے related ہے numbers کے حوالے سے ہمارے پاس intermediate value theorem ہے کہ by intermediate value theorem by intermediate value theorem ٹھیک ہے intermediate value theorem there is a value c there is a value c there is a value c c lies between a and b such that lambda is equal to یا f of c is equal to lambda یعنی کہ انس کے لیے ہمارے پاس function کی value جا ہے وہ لازمی جا ہے وہ مجود ہوگی جو کس کے equal آئے گی lambda کے equal آئے گی f of c is equal to lambda اب اس کو اگر آپ اسے اگر نہیں نمبر دیا ہوا اسے چلے one کہلیں تو اس کو اب ہم کس میں put کر دیتے ہیں put in one put in one one میں put کریں تو اب یہ ہمارے پاس result کیا آیا students کہ یہ a to b f of x g of x dx over a to b g of x dx یہ کس کے equal آگیا this is equal to f of c اب یہاں سے آپ جو ہے اس کو right سائٹ پہ لے جائیں تو یہ بن گیا a to b f of x g of x dx is equal to f c a to b g of x dx اور یہی students ہمیں جا ہے وہ proof کرنا تھا تو یہ ریمان integral کے اندر جا ہے وہ کیا ہے یہ mean value theorem کالاتا ہے کیا ہے کہ if f and g are integrable over the interval a b closed interval then a to b f g is less than equal to a to b f square raise to power one by two a to b g square raise to power one by two یہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں proof کرنا چاہ رہے ہیں تو proof کرتے ہیں ٹ ٹ ٹ ٹ اگر ہم اگر ہم سٹوڈنٹس ایک ریلیشن کو کنسیڈر کریں کہ zero آپ کو پتا ہے کہ square جو ہے وہ greater than equal to zero ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے f مائنس لیمڈا g اس کا whole square ٹھیک ہے f مائنس لیمڈا g اس کا whole square اب اگر ہم کیا کریں اس square کو open کر لیں تو یہ کیا بن جائے گا zero less than equal to یہ square open کریں تو f square plus لیمڈا square g square plus minus two لیمڈا f g یہ جو ہے یہ ہم نے inequality جو ہے وہ consider کی which holds for every value of lambda which holds for which holds for every value of lambda کی آپ کوئی بھی value جو replace کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ hold ہوتی ہے دوسرا یہ ہے سٹون نٹس ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ f and g are integrable over a b given f and g are integrable over a b closed interval so اس سے پہلے ہم proof کر کے آ چکے ہیں کہ f square g square and f g are also integrable over a b یہ بھی a b پہ integrable ہیں اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر سارے theorem کے طور پہ ہم جائے وہ ان چیزوں کو ہم نے جائے وہ proof کیا ہے اچھا اب یہ ہمارے پاس یہ بھی integrable ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ اب اس integrable کو ادھر جائے وہ use کر لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ چلیں اسے ایسی رہنے دیں تو zero less than equal to a to b f square ٹھیک ہے a to b f square plus lambda square a to b g square minus two lambda a to b f g آجے گا ٹھیک ہے اس کو ہم one کہہ لیتے ہیں اب میں نے یہ کہ لیمڈا کی تمام values کے لیے relation satisfy ہوتی ہے تو اگر ہم یہ let کر لیں let lambda is equal to a to b f g over a to b g square a to b f g over a to b g square ہے تو اس کو ہم put کرتے ہیں put in one we get اب one کے اندر اس کو put کریں تو یہ کیا آئے گا zero less than equal to a to b f square plus اب لیمڈا اس کی جگہ پہ ہم value put کر لیتے ہیں یہ بنے گا a to b f g اس کا square over a to b g square اس کا square اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ہے یہ اس ایک power سے کیا ہو جائے گی cancel out ہو جائے گی تو یہ بنے گا zero less than equal to a to b f square plus یہ کیا جائے گا a to b f g اس کا whole square over a to b g square minus to a to b f g یہ بھی whole square ہو جائے گا over a to b g square اچھا اس کے بعد اگر آپ ان دونوں کو سالو کر لیں ایک جیسی ہیں terms ایک ساتھ plus ہے دوسرے کے ساتھ minus two ہے تو یہ کیا آجائے گا zero is less than equal to a to b f square minus minus two میں سے plus one minus ہو تو ایک minus آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا a to b f g اس کا whole square over a to b g square ٹھیک ہے a to b g square اب یہاں سے ہم students کیا لکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ لکھا جا سکتا ہے کہ جو negative والی term ہے اسے ہم left side پہ لے آئیں تو یہ کیا آجائے گا a to b f g اس کا whole square over a to b g square is less than equal to a to b f square اب یہ پھر right side پہ multiply کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا a to b f g اس کا whole square is less than equal to a to b f square a to b g square پھر ہم کیا کرنا ہے left side سے students ہم square کو ختم کرتے ہیں square کو ختم کریں گے تو one by two power لے لیتے ہیں دونوں طرف تو یہاں سے ہمارے پاس آجے گا a to b f g less than equal to a to b f square raise to power one by two a to b g square raise to power one by two اور یہ ہمارے پاس inequality تھی جس کو ہمیں جا ہے وہ کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا اس کے بعد next ہے منکوسکی inequality جس کے اندر یہ holders inequality کا result use ہوگا تو اب ہم اس inequality کو پروف اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ اور تھیorem ہے جس میں منکوسکی inequality ہے اس کو ہم نے جا وہ پروف کرنا ہے تو یہ given ہے اس کو ہم جا وہ پروف کرتے ہیں اب یہ دیکھو کہ منکوسکی inequality کیا ہے کہ if f and g are remon integrable over a b then this inequality hold اب سب سے پہلے تو یہ ہے we know that f plus g اس کا whole square کس کے اقل ہوتا ہے f square plus g square plus 2 f g ہوتا ہے given کیا ہے کہ f and g are remon integrable given f and g or remon integrable over the interval a b یہ اس closed interval پہ remon integrable ہیں then we have already proved پہلے ہم اس سے پہلے پہلے کیا چکے ہیں we know that کہ f square g square f plus g f plus g whole square are also and f g are also remon integrable یہ بھی remon integrable ہیں on the interval a b یہ a b interval پہ کیا ہے remon integrable ہیں so اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لکھ سکتے ہیں a to b a to b f plus g whole square is equal to a to b f square plus a to b g square plus a to b f g ساتھ to b ہیں اچھا اب جو ہے اس سے پہلے ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک result proof کیا ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ اب کیا کریں use کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ ہم نے جو ہے وہ proof کیا holders inequality holders by holders inequality holders inequality ہم نے یہ proof کی ہے کہ a to b a to b f g is less than equal to a to b f scale raise to power one by two a to b g scale raise to power one by two اب اس result کو ہم کیا کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں اب اس result کو اگر ہم students کیا کریں use کریں تو اب یہ ہمارے پاس جا ہے وہ کیا بن جائے گا اس result کو اگر ہم یہاں پہ use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے a to b a to b f plus g اس کا whole square is equal to a to b f square plus a to b g square plus two اب اس کی جگہ پہ ہم نے اس result کو put کرنا ہے اور وہ کیا ہے a to b f square raise to power one by two a to b g square raise to power one by two لیکن ہم نے کیا پہ کیا ہے یہ اس سے less ہے یہ greater quantity ہے تو ادھر بھی اگر ہم سٹوڈنٹس اس بات کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس a to b f plus g اس کا whole square یہ less than equal ہے اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں کیا a to b f square raise to power one by two plus a to b g square raise to power one by two اس کا whole square اب یہ دیکھیں square open کریں تو a square یہ one by two اس سے b square plus two a b ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم یہ پھر اس result پہ 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 کہ اگر یہاں پہ اس طرف square ہے تو اس square کو ختم کریں تو left side پہ جہاں آجے گا one by two آجے گا this implies that a to b f plus g اس کا whole square is to power one by two is less than equal to a to b f square plus a to b g square اور یہ inequality جہاں ہے وہ prove ہو گئے تو یہ تھا ہمارا سٹوڈنٹس یہاں تا کہ ایک ٹاپک ہمارا مکمل ہوا اس کے بعد نیکس ٹاپک ہمارا ہوگا فرنمینتل تھیورم آف کیلکولس اس میں فرنمینتل تھیورم سیکنڈ فرنمینتل تھیورم اور کچھ اور تھیورم ان کو ہم ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ